بسم اللہ الخالق المالک الحاکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو اس کائنات کا خالق ہے اور اس کا مالک ہے اور اس کا حاکم ہے اس اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان ہے اور نیائیتی کرم فرما ہے آج ہمارے ملک میں یوم جمہوریہ منائے جا رہا ہے یہ تہترواں یوم جمہوریہ ہے اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزادی انیس سو سیتالیس میں ملی تھی اور انیس سو پچاس میں یہ ملک ایک جمہوری ملک بنا تھا یہ ملک جو جمہوری ملک ہے اور جس کی سیاست کی بنیاد جمہوریہ پر ڈالی گئی کیا آج جمہوریہ اس میں باقی ہے آج کا ہمارا یہ موضوع ہے اس موضوع پر گفتگو سے پہلے کچھ بنیادی باتیں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ سیاست کا نظام کب وضع ہوا اور کم کب اس میں تبدیلیاں آتی رہیں جو تاریخ ہمارے سامنے ہے اس تاریخ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سیاست پر پولیٹکس پر سب سے پہلی کتاب افلاتون نے لکھی تھی جو سقرات کا شاگر تھا اور اس کتاب کا نام ریپبلک جمہوریہ تھا افلاتون حضرت عیسیٰ سے چار سو سال پہلے گزرا ہے افلاتون کے بعد اس کے شاگرد ارستو نے فلسفہ اور سائنس کے موضوعات پر گفتگو کی اور اس نے سیاست کے موضوع پر ایک کتاب لکھی جس کا انگریزی ترجمہ پولیٹکس کے نام سے موجود ہے بہرحال سیاست کے موضوع پر گفتگو معاہدہ امرانی کے نظریہ سے مربوط ہے جس کو انگریزی میں سوشل کنٹریکٹ کہتے ہیں یہ نظریہ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے پندرویں صدی میں متعارف ہوا اور پھر سیاست کے مختلف نظریات سامنے آئے بنیادی طور پر سیاست کے دو نظریہ پیش کیے گئے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کی گئی ایک مطلق الانان حکمرانی کا نظریہ اور ایک عوامی حکومت کا نظریہ جہاں تک سقرات کا تعلق ہے وہ مطلق الانان حکمرانی کا قائل تھا دنیا میں اگر تاریخ کا جائزہ لیا جائے رومن امپائر کا پرشین امپائر کا اور اس سے پہلے جو حکومتیں رہی ہیں تو مطلق الانان حکمرانی کا ہی دنیا میں دور دورہ رہا ہے نظریاتی طور پر جمہوریت کی بات کی گئی ہو اور عوامی حکومت کی بات کی گئی ہو لیکن واقعہ یہ ہے کہ مطلق الانان حکمرانی دنیا میں چلتی رہی اور مختلف ناموں سے چلتی رہی کبھی یہ مطلق الانان حکمرانی عالی ذات کے طبقے کی حکمرانی ہوتی تھی جس کو اریسٹوکریسی کہا جاتا ہے اور جہاں تک تعلق ہے اریسٹوکریسی کا تو اس میں کبھی نسلی بنیاد پر جن کو عالی ذات کا قرار دیا جاتا ان کی حکومت قائم ہوتی اور وہ اپنے کو سب سے برتر شمار کراتے اور یہ ریشیل اریسٹوکریسی کہلاتی تھی اور کبھی مذہبی بنیاد پر جو یہ باور کراتے کہ وہ سب سے عالی ہیں اور وہ خدا کی جگہ پر ہیں یا خدا کی نمائندگی کرتے ہیں فیرون کی اور نمرود کی جو حکومت رہی اور اسی طرح اپنے اپنے وقت کے فیرونوں کی جو حکومت رہی وہ مذہبی اشرافیہ کی یا مذہبی اشرافیہ کی حکومت تھوکریسی کہلائی ظاہر ہے کہ تھوکریسی جس کو کہا گیا وہ بھی عالی ذات کی نمائندگی کرنے والی حکومت تھی لیکن اس کی بنیاد مذہب تھی جہاں تک باشاہت کا تعلق ہے باشاہت زیادہ تر مطلق الانان رہی ہے اور کبھی شورائی باشاہت یا دستوری باشاہت کبھی ذکر آتا رہا ہے لیکن یہ بہت بات کے دور میں استلاحات بھی سامنے آئیں اور عملی حکومت کے نمونے سامنے آئے دستوری باشاہت کو کانسٹیٹیوشنل مونرکی کہا جاتا ہے اور شورائی باشاہت کو کانسلنگ مونرکی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور مذہبی باشاہت ریلیجس مونرکی کہلتی عیسائیوں کے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے تین سو سال کے بعد قسطنطین آزم کے دور سے مذہبی باشاہت کا رواز شروع ہوا اور پول کے اثارات کے نتیجے میں عیسائیت نے جو تسلیس کا عقیدہ اختیار کیا اور کفارے کا عقیدہ اختیار کیا قسطنطین کے دور میں اس کو باقیدہ سرکاری پشت پناہی دے دی گئی اور اس وقت سے پھر ایک مذہبی باشاہت کا دور شروع ہوا تو دنیا میں مطلق الانان حکمرانی کا دور چلتا رہا پہلی مرتبہ مطلق الانان حکمرانی کے خلاف جو انقلاب برپا ہوا جو نسلی باشاہتوں کے خلاف مذہبی باشاہتوں کے خلاف اور استبدادی باشاہتوں کے خلاف جو پہلا انقلاب برپا ہوا وہ در حقیقت سن چھے سو دس عیسوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کی نبوت کے ذریعے سے برپا ہوا اور جہاں تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کی نبوت کی بات ہے کی پیغمبری کی بات ہے اس کا ساتھویں صدی میں آغاز اس وقت ہوا ہے جبکہ دنیا میں ایک طرف رومن ایمپائر تھی ایک طرف پرشین ایمپائر تھی اور آدھی دنیا رومن ایمپائر کے قبضے میں تھی آدھی دنیا پرشین ایمپائر کے قبضے میں تھی اور ہندوستان کی ایک الگ دنیا تھی یہاں پر بھی مذہبی باشاہت یا نسلی باشاہت کا دور دورہ تھا اور دنیا کے عوام دبے ہوئے تھے کچلے ہوئے تھے پسے ہوئے تھے مظلوم تھے واقعہ یہ ہے کہ انسانیت کرا رہی تھی اور یہ وہ دور تھا جس کے بارے میں قرآن پاک میں یہ کہا گیا قرآن پاک نے یہ بتایا تھا ساتھویں صدی اور چھٹی صدی کا جو منظر تھا اس کے بارے میں یہ بات قرآن پاک نے علی اعلان کہی تھی کہ پوری دنیا میں بر و بہر میں کرپشن غالب آ چکا ہے ظلم کا دور دور آ ستم کی حکبرانی عوام کو کچھلا جا رہا ہے دبایا جا رہا ہے اور رعایہ کے ساتھ غلاموں جیسا برتاؤ کیا جا رہا ہے تو یہ وہ صورتحال تھی جس میں انقلاب برپا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی پوری انسانیت کے لیے آپ کو پیغمبر بنایا گیا میسنجر بنایا گیا تو اس میں انقلاب کے لیے جو بات کہی گئی تھی وہ یہ کہ اقرأ بسم ربک اللہ خلق پڑھئے اپنے اس پروردگار کے نام سے اس کی ذات و صفات سے تعلق رکھتے ہوئے جو خالق ہے جو کریئیٹر ہے جس نے پیدا کیا جس نے انسانوں کو جانوروں کو پیدا کیا اسی نے پودوں کو تیار کیا اسی نے تمام جامت چیزوں کو تیار کیا وہ اس پوری کائنات کا خالق ہے تو اس کائنات کے خالق کو دھیان میں رکھتے ہوئے اور اس نے جو اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا ہے اس پر ایمان رکھتے ہوئے اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے علم کے سلسلے کا آغاز کیا جائے تعلیم کے سلسلے کا آغاز کیا جائے ظاہرے کے کسی بڑے انقلاب کے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ ذہن سازی کی جائے تربیت کی جائے کی ایڈر تیار کی جائے تو پہلا کام جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ سلم کو سوپا گیا جن کے لیے آخری دور کے لیے پوری انسانیت کے لیے خالق کائنات نے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا ہے اب ان کے ذریعے سے پوری دنیا میں انقلاب برپا کرنے کے لیے جو فکر دیا جا رہا ہے جو عقیدہ دیا جا رہا ہے جو نئے سسٹم کی بنیاد رکھی جا رہی ہے اس کو سمجھنے کیلئے ضروری ہے کہ تعلیم کا تعلق خالق کائنات سے جوڑ دیا جائے کریئیٹر سے قائم کر دیا جائے جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے جو ہر چیز کے کل پرزے تیار کرنے والا ہے جس کو ہر چیز پیغام ہو اس کو سامنے رکھا جائے ظاہر ہے کہ اس کی طرف سے پیغام کو سامنے رکھا جائے گا تو کیونکہ وہ سب کا مالک ہے وہ سب کا خالق ہے وہ سب کا حاکم ہے اور وہ سب کے لئے رحمان ہے رحیم ہے کرم کرتا ہے سب پر رحم کرتا ہے سب کو مالک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس کے بندے ہیں اور اس کے فرمان کتابے ہیں اور سب کے درمیان مساوات ہے وہ سب کے لئے رحمان ہے وہ سب کا رب ہے وہ سب کا خالق ہے اور وہ یہ تعلیم دیتا ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ جتنا زیادہ اچھا سلوک کرے گا اس کو بڑا مقام ملے گا تو اس اعتبار سے اس خالق کائنات اور اس مالک کائنات اور اس رحمان اور رحیم سے تعلق کی بنیاد پر اور اس پر عقیدہ رکھتے ہوئے جس تعلیم کا آغاز کیا جائے گا وہ تعلیم پھر اشراف کی حکومت آلہ ذاتوں کی حکومت یا مطلق العنان حکومت یا استبدادی بادشاہتوں کا خاتمہ کرنے کے ذریعہ ہوگا اور اس کے ذریعے لوگوں کے درمیان مساوات کا نظریہ بھی ہوگا لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک اور شفقت اور حمدردی کا معاملہ کرنے کی تعلیم دی جائے گی اس طرح انقلاب کا جو آغاز چھے سو دس سے ہوا ہے وہ ایک ایسا انقلاب تھا جس کو ظاہر ہے کہ اس وقت جو اریسٹوکریسی کے ذمہ دار تھے جو آلہ ذات کا نظام چلا رہے تھے اور جو اپنی چودرہ لوگوں پر مسلط کر رہے تھے بڑے مستبت تھے اور تاغوتی حکمران تھے یا جزیرت العرب میں اور مکہ مکرمہ میں وہ لوگ جنہوں نے اپنے ہاتھ میں باگ دور لے رکھی تھے اور پوری دنیا میں جو مظالم ہو رہے تھے اب وہ اس کے خلاف کسی بات کو سننے کے لئے تیار نہیں تھے تو در حقیقت ان کی جو دشمنی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس نئے تعلیمی نظام سے تربیتی نظام سے فکری نظام سے جو آگے چل کر سیاسی نظام کی شکل میں بھی سامنے آنے والا تھا ان کی دشمنی درحقیقت اسی لئے تھی کہ وہ اپنی چودرات بچانا چاہتے تھے وہ اپنی مطلق الانانی کا تحفظ کرنا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ کوئی ان کے نظام میں مداخلت نہ ہونے پائے اور جو ان کا نظام استبدادی نظام اور تاغوتی نظام چلا رہا ہے اس کو کوئی چھیڑ نہ سکے اس لئے جو کمزور طبقے کو لوگ تھے جو غلام تھے جو باندیاں تھیں جن پر بڑا ظلم ہو رہا تھا سب سے پہلے انہوں نے اس مسیتم سہتے رہتے ہیں جیسے ہمارے اس ملک میں دلت رہے ہیں اور جن کو شدر قرار دیا گیا وہ رہے ہیں اور جن کو پھر دستور نے آگے چل کر ایس تی اور او بی سی کے الفاظ سے یاد کیا یہ جو مظلوم طبقہ رہا ہے یہی وہ طبقہ تھا کہ جب اس ملک میں محمدی تعلیم کا داخلہ ہوا اور وہ نظام جو مکہ مکرمہ میں اٹھا تھا وہ یہاں آیا تو یہاں پر بھی لاکھوں لوگوں نے اس پر لبیک کا اس کا استقبال کیا اور واقعہ یہ ہے کہ اس کے قدم چومے کیونکہ وہ ہزاروں سال سے مظلوم تھے ظلم سے تنگ آ چکے تھے سسک رہے تڑپ ہمی اعتبار سے بھی یہاں اپنے پنجے گڑو دیئے تھے اس لئے جہاں پر بھی وہ نظام جو چھے سو دس سے شروع ہوا اور جو اقرہ بسم ربک اللہ خلق سے شروع ہوا جہاں بھی وہ نظام داخل ہوا وہاں کے عوام نے اس کا بھرپور استقبال کیا تو بہرحال وہ نظام شروع ہوا تھا اور پھر جہاں تک تعلق ہے اس نظام کا وہ نظام ایک تیرہ سالہ دور پہلے تو مظلومیت کے ساتھ گزارتا رہا پھر دس سال کا اس کو دور ایسا ملا کہ اس نے اس وقت کی جو مستبد اور طاقت تاقت تھی اس سے ٹکر لینا شروع کی اور دس سال کا تو عرصہ پھر بھی بڑا ہے واقعہ یہ ہے کہ پانچویں سال ہی اس نے اس طاقت کے چھکے چھڑا دی یعنی پانچویں سال میں جو مقابلہ ہوا ہے جس کو مقابلہ قرار دیا گیا جنگ احضاب کہا جاتا ہے ہمارے حصیرت کی کتابوں میں تو اس نے پھر اپنے کیڈر کو تیار کیا اور جو اپنا ایڈوکیشنل سسٹم تھا اس کو باقاعدہ اس شہر میں جو مدینہ مرورہ کے نام سے جانے جاتا ہے اس کو چلایا قائم کیا اور اسی ایڈوکیشنل سسٹم کے ذریعے اس کا وہ کیڈر تیار ہوا جس کیڈر نے جتنی بھی تمدنی ضروریات ہیں سویلیزیشن کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو نہ صرف سمجھا بلکہ ان کی باگڈور اپنے ہاتھ میں لی تاکہ اب اس ظالمانہ نظام کا خاتمہ کیا جائے لوگوں کو عدل انصاف کی تعلیم دی جائے لوگوں میں مساوات کو عام کیا جائے لوگوں میں ہمدردی کے جذبات پیدا کیا جائے جو کمزور طبقے کے لوگ ہیں ان کو باعزت مقام دیا جائے یہ جو جد جہد شروع کی گئی پورے جزیرت العرب کے ملک ایک شہر کے اندر وہ بہت ہی جلدی صرف پانچ سال کی مدت میں اس بڑی مطلق الانان حکمرانی پر غالب آ گئی اور پھر تھوڑا ہی وقت اور گزرا مشکل سے دو سال کا وقت اور گزرا اور سالے سات سال ہوئے تھے کہ جو کیپٹل تھا اس کو انہوں نے فتح کر لیا اور جب پورے ملک کا کیپٹل فتح ہو گیا جو دس لاکھ مربع میل پر پھیلا ہوا تھا تو پھر پورے ملک کے لاکھوں انسانوں کی طرف سے ایک ایسا تانتہ بن گیا ڈپوٹیشنز کا کہ ہر طرف سے گاؤں گاؤں سے شہر شہر سے زلا زلا سے لوگ اس طاقت کو سلامی دینے کے لیے آنے لگے کہ یہ طاقت بہرحال کامیاب ہوئی جس نے ہم کو طویل دور کے تابوتی اور ظالمانہ اور استبدادی نظام سے آزادی عطا کی ہے تو بہرحال آزادی کی جو تحریک چھے سو دس سے شروع ہوئی وہ اپنے کمال تک پہنچ گئی یہ کہا جا سکتا ہے کہ چھے سو تیس تک آپ سمجھ جئے کہ چھے سو تیس تک یعنی صرف بیس سال انیس سال کے دور میں اس نے پورے ملک کو فتح کر لیا کر دی کہ ان کے بھی اس ظالمان نظام کے خاتمے کا دور آ گیا ہے اور بہرحال پھر وہ وقت بھی آیا کہ وہ پولیٹکس جو اس ایڈوکیشنل سسٹم کے ذریعے عطا کی گئی تھی اور ایک ایسا نظام دیا گیا تھا جس کے لیے اگر ہم آج کل کی اسطلاع استعمال کریں تو ایک کانسٹیوشنل مونرکی یا ایک کانسلنگ مونرکی کا نظام ایک شورائی بادشاہت اور ایک دستوری بادشاہت کا نظام قائم کیا گیا لیکن ایک بہت بڑے فرق کے ساتھ کہ بادشاہت میں بادشاہ کے پاس سارے اختیارات ہوتے ہیں اور بادشاہ کا فرمان قانون بن جاتا ہے لیکن یہاں پر جو نظام عطا کیا گیا اس کو بادشاہ سے تعبیر نہیں کیا گیا خلافت سے تعبیر کیا گیا اب خلافت کا جہاں تک تعلق ہے تو جو کائنات کا خالق ہے مالک ہے حاکم ہے اس کی نمائندگی کرنے والی ایک حکومت کے نظام کو شروع کیا گیا جس کو ہم مونرکی نہیں کہہ سکتے ہیں بادشاہ کا وہ تصور نہیں ہے جس میں ایک فرد کے ہاتھ میں طاقت آجاتی ہے وہ قانون ساجی کر لیتا ہے اس کا فرمان بن جاتا ہے بلکہ وہاں جو بادشاہ ہوتا ہے جو حاکم ہوتا ہے جو سلطان ہوتا ہے وہ ایک عام انسان کی طرح ہوتا ہے اور وہ قوم کا سرونٹ ہوتا ہے اس کی بھی ریایہ ہے اس سے وہ اپنی برطری کو ثابت نہیں کرتا اس کے اوپر اپنی برطری کی بات نہیں کرتا اپنی برطری کو ماننے کا مطالبہ کرتا ہے بلکہ وہ یہی کہتا ہے جب اس کے ہاتھ میں طاقت آتی تو یہ کہتا ہے کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں عدل انصاف قائم کروں میری ذمہ داری ہے کہ میں سچائی کو اور حق کو مانوں اگر آپ یہ دیکھیں کہ میں حق پر چل رہا ہوں اور عدل انصاف کا نظام چلا رہا ہوں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ میری مدد کریں اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ میں حق سے ہٹ رہا ہوں تو آپ کو حق ہے کہ آپ میرا گریبان پکڑ لیں آپ کو حق ہے کہ پھر آپ میرے خلاف اپنی زبان بھی کھولیں اور مجھے طاقت کے ذریعے روک دیں یہ وہ سسٹم ہے جس کو ہماری اسلامی اسطلحہ لفظ بھی انگریزی بھی نہیں اس کے لئے کوئی لفظ ہندی بھی نہیں دنیا کی تمام زبان اس سے خالی صرف عربی زبان میں اس کے لئے جو قرآن کی تعبیر استعمال کی گئی وہ خلافت کی تعبیر ہے کہ سب سے پہلے انسان حضرت آدم کو اللہ تعالی نے خلیفہ بنایا تھا اور قرآن پاک میں ایک مقام پر حضرت داود کو مخاتب کرتے ہوئے یہ فرمایا جا رہا ہے مالک کی طرف سے خالق کی طرف سے کہ اے داود ہم نے تم کو خلیفہ بنایا خلیفہ کا مطلب یہ ہوا کہ وہ صرف ریپریزنٹیٹیو ہے اس کی حیثیت ترجمان کی ہے اور مالک اللہ ہے جو خالق ہے جو مالک ہے جو حاکم ہے اس کی ترجمانی کرنی اس کا فرمان چلے گا اور اس کا فرمان چلے گا تو کیونکہ سب کا پروردگار ہے وہ سب کا مالک ہے اسی نے سب کو بنایا ہے یہ ساری کائنات اسی تخلیق ہے اس لئے یہاں کسی کی برتری کی بات نہیں رہ جاتی ہے نہ یہاں مذہبی برتری کی بات رہ جاتی نہ نسلی برتری کی بات رہ جاتی ہے استبداد کا خاتمہ ہو گیا تاغود کا خاتمہ ہو گیا اور بنیاد مساوات کو بنایا جا رہا ہے اور بنیاد اس کو بنایا جا رہا ہے کہ ہم سب اس بڑی طاقت کے اس مالک و خالق کے غلام ہیں تو بہرحال پہلی برتوہ اسلام نے یہ تبدیلی کی لیکن یہ تبدیلی جو ہوئی وہ ظاہر ہے کہ جو دور گزرا اس اولین انقلاب کا جو چھ سو دس سے تقریباً چھ سو اکتیس بتیس تک رہا اس کے بعد جو دور شروع ہوا ہے وہ چھ سو ساٹھ و باسٹھ سے یوں سمجھئے کہ چھ سو چھ سو یوں کہیے کہ چھ سو تیس سے جو نظام شروع ہوا وہ چھ سو باسٹھ کے لگ بھگ تک رہا ہے کہ جس میں اس نظام کی نمائندگی کی گئی جو دنیا میں بالکل نیا تھا نرالہ تھا یا یوں کہہ لیجے کہ وہ سب سے پہلے انسان آدم کو ملا تھا اور پھر جو بھی اپنے اپنے وقت کے پیغمبر آتے رہے وہ بھی یہی کام کرتے رہے وہ اپنی قوم کی تنظیم کرتے رہے اور اپنی قوم کے درمیان ایک برابر کے انسان کی طرح وہ خدمت کرتے رہے اور انہوں نے اپنی قوم سے یہ نہیں کہا کہ مجھے بڑا مانو اور میرے سب سے زیادہ حقوق ہیں اور تمہارے وہ حقوق نہیں ہیں اور طاقت سب میرے ہاتھ میں مجھے عمل کرنا ہے یہ ان کی طرف سے نمائندگی کی گئی تو بہرحال یہ تقریباً تیس سال کا دور رہا کہ جس دور میں بالکل صحیح طریقے پر اسی ابتدائی دور کی نمائندگی کی گئی جو عالمی انقلاب کا دور تھا اس انقلاب کو آگے بڑھایا گیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر جدر بھی یہ لوگ گئے اور ان کے نمائندہ گئے مشرق میں یا مغرب میں یا شمال میں یا جنوب میں ادھر ان کو فتح ملتی چلی گئی اور عوام الناس نے ان کا استقبال کیا مقابلے پر وہی لوگ آئے جیسے مکہ مکرمہ کی جو چودری تھے اور بگڑے ہوئے لوگ تھے جیسے انہوں نے مقابلہ کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بل بس اسی طرح کا مقابلہ کسرا اور ہرقل کے نمائندوں نے اور خود انہوں نے اس طاقت کا کیا کہ جس طاقت کو اس ایڈوکیشنل سسٹم کے ذریعے تیار کیا گیا تھا اور وہ کیڈر جو ڈھالا گیا تھا خلافت کا جو کیڈر ڈھالا گیا تھا وہ جدھر بھی گیا لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ ہمیں آزادی دینے کے لئے آئے ہیں یہ ہمیں ظلم کی چکی سے نکالنے آئے ہیں یہ ظالموں سے مقابلہ کرنے آئے ہیں اس لئے جو ان کی فوجیں تھیں ان کی فوجوں میں جو بس اسی ظالمانہ نظام کے وفادار تھے اس کے تابدار تھے انہوں نے ضرور ٹک کر لی لیکن وہ شکست کھاتے چلے گئے لاکھوں کروروں عوام کا حال یہ تھا کہ وہ ان نئے آنے والوں کا استقبال کر رہے تھے ان کو آنکھوں میں سجا رہے تھے ان کے لئے وہ بچھے جا رہے تھے اس کا ہی نتیجہ ہوا کہ سنٹ پر سنٹ وہ چینج آیا ایران میں ترکستان میں وغانستان میں ہندوستان دوسری طرف آپ دیکھئے جو رومن امپائر کے ماتحت ملک تھے ان سب میں جو زبردست پولٹیکل چینج آیا اور سیولائزیشنل چینج آیا وہ چینج اتنا زبردست تھا کہ سنٹ پرسنٹ لوگوں نے اس آنے والی اُبھرنے والی اس طاقت کو قبول کیا کہ جو لوگوں کو آزادی دلانے کے لئے اٹھی تھی تو بہرحال یہ نظام چلا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پھر اس کے بعد وہ دور آ گیا جس میں پھر استبدادی باشاہت اور مطلق الانان حکومت کا سلسلہ شروع کر دیا گیا اور تقریبا یہ سمجھا جائے کہ چھے سو باسٹ تک جو دور رہا ہے اس کے بعد جو دور شروع ہوا ہے اور وہ دور تقریبا سات سو نوے تک ایسا دور رہا ہے جس میں پھر ظلم کیا جانے لگا اور پھر مطلق آمیریت شروع ہو گئی اور نہ دستور کا لحاظ رکھا گیا اور نہ جمہور کو ملہوظ رکھا گیا اس کے بعد اس کا بھی خاتمہ جن لوگوں نے کیا اور وہ آٹھ تھی دیگر جو دنیا میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھی وہ اس کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی تو بہرحال وہ دور چلتا رہا پھر اس کے بعد ان سے جنہوں نے چارج لیا ان کا دور بھی تقریبا چودہ سو سے چلتا رہا چلتا رہا یہاں تک بیسویں صدی آگئی اور بیسویں صدی میں انیس سو چوبیس تک وہ دور جو مطلق الانان حکمرانی کا تھا اور مورسی حکمرانی کا تھا اس میں کمی کمی اچھے بادشاہ بھی بیچ میں آ جاتے تھے لہذا جب کوئی اچھا بادشاہ آ جاتا کوئی عادل حکمران آ جاتا تو اس وقت لوگ چین کی درحقیقت اگر یہ کہا جائے کہ بادشاہ کا موروسی سلسلہ تھا اور اس کے بعد پھر واقعہ یہ ہے کہ اس کا بھی خاتمہ ہو گیا جس کا تعلق اس انقلاب سے تھا جو چھے سو دس میں برپا کیا گیا تھا بہرحال اس کے بعد جو مختلف نظریات دنیا میں درمیان میں اور اس کے بعد آتے پندروین صدی کے بعد فرانس میں تین فلسفی پیدا ہوئے جو بڑے مشہور ہوئے اور ان کے سیاسی نظریات اور تمدنی نظریات نے دنیا پر بڑے اثرات ڈالے جن میں ایک تھومس ہابس ہے اور ایک لاک اور ایک روسو تو یہ وہ لوگ ہیں جن میں تھومس ہابس اور لاک مطلق انان حکمرانی کے قائل رہے اور روسو کے جہاں تک تعلق ہے وہ جمہوری نظام کا قائل تھا ایک نظریہ اور بھی پیدا کیا گیا جو نظریہ قوت کہلاتا ہے وارس بیگوٹ اسٹیٹ یعنی وہ ریاست جو جنگوں سے وجود میں آتی ہے جس میں جس کی لاتی اس کی بھینس گیا اور عملا زیادہ تر روسی کو اختیار کیا گیا جو پیٹریوکل تھیوری کے نام سے جانی جاتی ہے اسی طرح ایک نظریہ اصل خداوندی کا پیش کیا گیا جس تھیوری آف ڈیوائن اوریجن جس تھیوری آف ڈیوائن اوریجن کے نام سے یاد کیا گیا یہ بھی ظاہر ہے کہ پاپائیت کے ساتھ اس نظریہ کو بھی پیش کیا گیا لیکن جو مظالم پاپائیت کی طرف سے رہے ہیں وہ مظالم ایسے رہے ہیں جن کی وجہ سے تھیوکریسی جس کو منصوب کیا گیا مذہب کی طرف کبھی اعلیٰ ذات کی طرف منصوب کیا گیا اور زیادہ تر مذہب کا سارہ لیا گیا اور مذہب کی طرف اس کو منصوب کیا گیا تو اس تھیوکریسی کی بڑی بدنامی ہوئی اور روم کے عیسائیوں میں جو حکومت رہی اس میں حکومت میں اور چرچ میں بہت اختلافات ہوئے یہاں تک کہ چرچ اور کلیسہ کا اقتدار غالب آیا پھر پوپ یا کرڈینل نے مشرقی کلیسہ قسطنطنیہ مغربی کلیسہ روم اٹلی میں مذہبی باشاہت کے ذریعے سے جو مظالم کیے ہیں اتنے مظالم کیے گئے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان مظالم کی تاریخ پڑھنے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ بات صاف طور پر نظر آتی ہے کہ یہ نظام بے انتہا خطرناک رہا اور جس کی وجہ سے مذہب سے لوگوں میں نفرت پیدا ہوئی اور پھر کلیسہوں کے مظالم اور چرچ کے جو مظالم ہوتے رہے یعنی پاپائیت کے ذریعے یا تھیوکریسی کے ذریعے جو مظالم کیے گئے اس کے خلاف مارٹین لوتھر کی تحریک برپا ہوئی جس کو پروٹسٹنٹ تحریک کی نام سے یاد کیا جاتا ہے اور پروٹسٹنٹ تحریک نے مذہب میں بھی رد و بدل کیا یعنی جو مذہب راج تھا اس مذہب کی بہت سی باتوں کا انکار کیا اور پھر اس کے بعد ہی سولوی صدی سے یوروپ میں رینائیسان کا دور شروع ہوا ہے اور اس سے پہلے کا جو دور ہے اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ دور ایجس کا دور ہے بہرحال رینائیسان کا جو دور شروع ہوا ہے اس میں ریشنلزم عقلیت پسندی کا وہ دور شروع ہوا جو آگے بڑھتے بڑھتے لیبرالزم تک پہنچا جس میں پھر اس طرح کی آزادی کا دور شروع ہو گیا جس میں نہ مذہب کا خیال لکھا گیا ناخلاق کا خیال لکھا گیا بہرحال یہ جو نسلی برطری کا نظام تھا اریسٹوکریسی کا جو نظام تھا جو مذہب کا لبادہ اڑ لیتا تھا اسی کی ایک شکل تھی جو جاگیردارہ نظام تھا جس کو فیوڈالزم کہا جاتا ہے اور جاگیردارہ نظام نے بھی وہی مظالم کیے جو شاہی نظام نے کیے اور یہاں پر بھی جاگیرداروں میں پوپ اور پادری ہوتے تھے ان کے درمیان مذہب کے جو نمائندے ہوتے تھے ان کے درمیان رابطے رہتے تھے اور اس اعتبار سے جاگیردارہ نظام ہو یا مطلق الانان حکمرانی ہو دونوں نے مذہب کا کیونکہ سہارا لیا اور ایک تحریک غاوث سامنے آئی اور فاشزم کا نظریہ پیدا ہوا اٹلی کا جو ڈکٹیٹر تھا مسلنی فاشز یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے کلہاری کے اور یہ مسلنی ایک ڈکٹیٹر تھا اس نے کلہاری کو اپنی حکومت کا نشان مقرر کر رکھا تھا تو اب ظاہر ہے اس کے نتیجے میں پھر آگے چل کر جنگ عظیم اول ہوئی اور پھر اس کے بعد جنگ عظیم ثانی ہوئی اور دنیا دنیا نے پھر وہ تباہی دیکھی کہ کروروں انسان کاٹ کر رکھ دیا گئے ان کو بھسم کر دیا گیا اور پورا یورپ جہنم بن کر سامنے آگیا ظاہر ہے کہ مسلنی کے بعد ناک ڈیکٹیٹر تھا اس کو 1933 میں جرمنی کا صدر بنایا گیا تھا اور اس نے مسلنی کی فاشیزم پر نسلی قوم پرستی یعنی ریشیل نیشنلزم کا اضافہ کیا اور پھر وہ یہ ہے جو نازیزم کے نام سے اس کو جانا گیا اور پہچانا گیا اور پھر ہٹلر نے خاص طور پر بھی اس نے ان کو نشانہ بنایا اور پھر وہ ہولوکاست سامنے آیا جس کو یہودی یاد کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کو ایک اپنی تاریخ کا نشان بنا دیا ہے کہ لاکھوں یہودیوں کو مارا گیا اب فاشیزم اور نازیزم کے مقابلے میں پھر جو ایک نیا نظام روس میں سامنے آیا وہ پرو لیٹریٹ نظام ہے یہ کمونسٹ سٹیٹ کا دوسرا نام ہے اور یہ کارل مارکس کے نظریات پر مبنی ہے کارل مارکس نے کپیٹل نام کی ایک کتاب لکھی تھی اور وہ جدلی مادیت کی بات کرتا ہے جس کو ڈیالیکٹیکل میٹیریلزم کہا جاتا ہے بہرحال اس میں اس نے دو طبقوں کا ذکر کیا ایک عمرہ اور دولت من طبقہ جس کو برجوہ طبقہ برجیوز کہتا ہے دوسرا طبقہ محنت کشو مزدور کا جن کو پرو ٹیریٹ کہتا ہے تو اس طرح ایک نیا سسٹم حکومت کا سامنے آیا اور پھر ایک منشور اشتراکیت کا کمونسٹ حکومت کا جو نظام سامنے آیا جس میں باتیں مزدوروں کی گئیں اور کمزور طبقے کی کی گئیں لیکن جو لوگ حکومت پر حاوی ہو گئے جنہوں نے اپنے ہاتھ میں اس نظام کو لیا اور جس میں لینین اور سٹالن غاستور پر بہت معروف مشہور رہے ہیں انہوں نے واقعہ یہ ہے کہ کوئی کمی ظلم میں نہیں چھوڑی بلکہ لاکھوں انسانوں کو انہوں نے مختلف خطوں میں زبا کر دیا اور جو اسلامی جمہوریہ ہیں تھے ان پر یہ قابض ہو گئے تو ایک طرف انہوں نے عیسائیت عیسائیت کا بھی خاتمہ کیا اور اسلام کا بھی خاتمہ کرنے کی برپور کوشش کی اور عیسائیوں کو اور مسلمانوں کو بے دریغ زبا کیا پہرحل یہ سارا جو سسٹم چلا رہا تھا دنیا میں مطلق الانان حکمرانی کا اب اس کے بعد دو جنگیں جو خطرناک قسم کی پیدا ہوئیں ان کے بعد پھر ان کے خلاف بغاوت فاشیزم کے خلاف نازیزم کے خلاف اور پرولتوریا کے خلاف سوشلزم اور کمینزم کے خلاف نظام جو برپا کیا گیا پولٹکس کا جو نظام برپا کیا گیا اس کو ڈیموکریسی سے تعبیر کیا گیا یونانی زبان میں ڈیمو عوام کو کہتے ہیں اور کریسی حکومت کو کہتے ہیں اور سب سے پہلی کتاب افلاتون کی جو یونانی زبان میں سامنے آئی تھی وہ ریپبلک کے نام سے تھی یعنی جمہوریت کی اس نے بات کی لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ جمہوریت جو ہے وہ بھی بس برائے نام رہی اس جمہوریت میں بھی عوام کا استحصال نینے طریقے طریقے سے کیا گیا اٹھارویں صدی میں جمہوریت کا جو نظام برپا کیا گیا جس کا بڑا شور بشتا رہا اس میں تین فلسفیوں کے نام بہت زیادہ نمائے ہوئے ایک وولٹائر ہے اور ایک مانٹسکو اور ایک روسو یہ وہ فرانس کے مفکرین ہیں جن کا جمہوریت کے سلسلے میں بڑا نام لیا گیا اور اس کے ذریعے سے پھر ایک جس میں مذہب کی کوئی مداخلت نہ ہو کیونکہ ظاہر ہے کہ مذہب کے خلاف جو بغاوت پیدا ہوئی تھی پاپائیت کے سسٹم کی وجہ سے اور دکریسی کی بدنامی کی وجہ سے جو جو جذبات پیدا ہو گئے تھے اور جو رد عمل تھا اس کی وجہ سے پھر دمکریسی کے ساتھ سیکولرزم کو لازمی طور پر شامل کر لیا گیا جانی ایک ایسی حکومت جو لا دینی ہو جس میں دین کی کسی بھی حیثیت سے مداخلت نہ ہونے دی جائے کیونکہ یہ بات تیشدہ تھی کہ جہاں پر بھی دین آ جائے گا تو پھر نہ دموکریسی باقی رہے گی اور نہ سیکولرزم باقی رہے گا تو اب اس میں سب سے زیادہ جس بات کی ضرورت تھی کہ ایک ایسا نظام وضع کیا جائے جو نظام اس بات کی گارنٹی لے کہ حکومت عادلانہ اور منصفانہ ہوگی اور فرانس کا جو انقلاب برپا ہوا سترہ سو نواسی میں اس انقلاب کے نتیجے میں جو تبدیلیاں آتی چلی گئی پورے یورپ نے ان تبدیلیوں کو قبول کر لیا اور ان تبدیلیوں کا پھر نتیجہ یہ ہوا کہ اب یہ لازمی ہے کہ ایک دستور وضع کیا جائے اور دستور کے لیے مقننہ ہو اور پھر مقننہ کے لیے ایگزیکیوٹیو کونسل ہو ایک انتظامیہ ہو اس کو نافذ کرنے کے لیے اور پھر اس میں جہاں پر بھی غلطیاں ہو اور کوئی ذاتی ہو تو اس کے لیے عدلیہ ہو جوڈیشیری ہو جو انصاف دلائے کیونکہ ہر آدمی سے تو یہ توقع نہیں کی جا سکتی ہے کہ پوری طرح سے انصاف کو ملحوظ رکھے گا یہی سے پھر انتخابات کا سلسلہ شروع ہوا کہ جب عوام کی حکومت کی بات کی جا رہی ہے اور عوام کو اختیارات دیا جا رہے ہیں اب قانون ساز جو ہوں گے وہ بھی عوام کے نمائندہ ہوں گے جوڈیشیری میں جو ہوں گے وہ بھی عوام کے نمائندہ ہوں گے ایکزیکیوٹیو میں جو ہوں گے وہ بھی عوام کے نمائندہ ہوں گے اس لیے مسئلہ اب یہ تھا کہ نمائندگی کے لیے ایک ایسا طریقے کار اختیار کیا جائے جس طریقے کار پر استفاق ہو سکے اور گویا آبادی کے نمائندے منتخب کیا جائیں اور منتخب کرنے کے لیے الیکشن کا سسٹم جاری کیا گیا کہ سب اپنے اپنے لوگوں کو منتخب کریں اور منتخب کر کے ان کو پھر وہ پارلیمنٹ میں بھیجیں اس ایکزیکیوٹیو کانسل میں بھیجیں کہ جو دستور بنانے کی بھی صلاحیت رکھتی ہو اور پھر اس کو نافذ کرنے کی یعنی ایک طرف تو بہرحال مقننہ جو ہے جو قانونساز کانسل ہوگی اس کا کام یہ ہوگا کہ وہ قانون کو وضع کرے گی تو یہ جو انقلاب فرانس کے بعد کا دور آیا ہے اس میں پھر برطانیہ نے بھی جمہوریت کو قبول کیا فرانس نے بھی قبول کیا اور جرمنی نے قبول کیا یورپ میں پہلے اس کا سلسلہ جاری ہوا اور پھر وہ بات آگے بڑھتی چلی گئی اب ہم جلدی سے ہندوستان کی طرف آتے ہیں کہ ہندوستان میں واقعہ یہ ہے کہ سترویں صدی کے آغاز سے جو تاجروں کی حیثیت انگریز داخل ہوئے وہ دھیرے دھیرے ایک ملیشیا بنتے چلے گئے ایک عسکری طاقت بنتے چلے گئے کیونکہ ان کی نیت صرف تجارت کی نہیں تھی تو انہوں نے بہرحال سترہ سو ستاون میں بنگال پر قبضہ کیا اور سترہ سو نننان میں انہوں نے کرناٹک پر قبضہ کیا اور اٹھارہ سو تین میں انہوں نے دلی پر قبضہ کیا ایک بڑی لمبی تاریخ ہے اور ہر جگہ جن کو مقابلہ کرنا پڑا وہ مسلمان تھے ان کی ریاستیں تھی تو ہزاروں کی تعداد میں مسلمان شہید ہوتے گئے اور لاکھوں کی تعداد میں وہ بے گھر ہوتے چلے گئے اور اٹھارہ سو تین میں جب دلی پر ان کا قبضہ ہو گیا تو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ اب تو یہ ملک دار الحرب ہو گیا ہے اب جہاد ہر مسلمان پر فرض ہو گیا ہے اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کی تربیہ اتیافت تھا ان کے شاگرد رشید اور ان کے خلیفہ حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے جہاد کی وہ تحریک شروع کی جو چلتی رہی ہو چلتی رہی ہو بہرحال اس کے لیے انہوں نے ہندوستان سے نکل کر افغانستان بنایا اور اٹھارہ سو اکتیس میں بالا کورٹ میں ان کی شہادت ہوئی لیکن انہوں نے جو تحریک شروع کی تھی جس کا آغاز حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے فتوے نے کیا تھا یہی وہ تحریک تھی جو دیرے دیرے آگے بڑھتی چلی گئی اور اسی تحریک کے ذریعے اس ملک کو آزادی ملی یعنی اٹھارہ سو ستاون میں انگریزوں کی خلاف جو ایک زبردست تحریک چلی جس میں اب ہندو بھی پوری طرح سے مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئے اور ہندو مسلم متحدہ تحریک نے انگریزوں کو اس ملک سے اکھار پھیکنے کی جد و جہد کی لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ انگریز اتنے طاقتور ہو چکے تھے اور ملک کے اکثر حصے پر قابض ہو چکے تھے کہ پھر یہ تحریک کامیاب نہیں ہوئی اس کو ناکام ہونا پڑا اور پھر جو انگریزوں نے غدر مچایا ہے جو بدماشیاں کی ہیں اور ظلم کی جو تاریخ لکھی ہے اسے پورا ملک مسلمانوں کے اور ہندووں کے خون سے رنگین ہو گیا بہرحال جب ان کو غلبہ ہوا اٹھارہ سو ستاون میں تب سے جو انہوں نے اپنی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے جو دستوری انتظامات کیے ان میں اٹھارہ سو اٹھاون میں انہوں نے دی گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے نام سے یہاں ایک نظام وضع کیا اور ایسٹ انڈیا کمپنی جس کی ملیشیا نے ملک پر قبضہ کیا تھا اب اس سے برطانوی سلطنت کو نظام منتقل ہو گیا اور جب نظام برطانوی سلطنت کو منتقل ہو گیا تب اس وقت سے پھر دی گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کا نفاظ ہوا اٹھارہ سو اکسٹھ میں پھر دی انڈیا کونسل ایکٹ نافذ ہوا اٹھارہ سو بانڈوے میں دی انڈیا کونسل ایکٹ پھر مزید اور تھرامیم کے ساتھ سامنے آیا اور انیس سو انیس میں مولے منتو ریفارمز انڈ دی انڈیا کونسل ایکٹ مزید کچھ اضافوں کے ساتھ وجود میں آیا اور پھر آگے چل کر انیس سو انیس میں مانٹیگو چیمس فورد ریپورٹ انڈی گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ آیا اور انیس سو انیس سو پہنچس میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ آیا انیس سو چیلیس میں دی کیبینٹ مشن آیا اور انیس سو سنتالیس میں دی انڈیا انڈیپینڈنس ایکٹ آیا اب بہرحال انیس سو سنتالیس میں اس ملک کو آزادی ملی اور جو کیبینٹ مشن پلان دی گئی تجویز تھی اس کو روح بعمل لانے کے لئے انیس سو چیلیس میں قانونساز اسمبلی وجود میں آئی اور اس قانون ساج اسمبلی نے جس میں جوائلال نہرو بھی تھے اور ڈاکٹر امبیت کر تو اس کے چیئرمین تھے مائنہ ابوکلام آزاد بھی تھے اور خان عبدالغفار خان بھی تھے اور پنت اور پٹیل وغیرہ بھی تھے یہ جو کمیٹی تھی اس نے اپنا پہلا اجلاس نو دسمبر انیس سو چھیاسی میں کیا تھا اور پھر گیارہ دسمبر انیس سو چھیالیس میں کیا تھا اور گیارہ دسمبر انیس سو چھالیس کو ڈاکٹر راجندر پر شاد اس کے چیرمین منتخب ہوئے اور اس طرح ہوتے ہوتے یہ فروری انیس سو اٹالیس میں اس قانون کا مسودہ شائع کیا گیا اور چھبیس نومبر انیس سو انچاس کو آئین کو منظوری دے دی گئی اور چھبیس جنوری انیس سو پچاس میں یہ دستور باقیدہ منظور بھی ہو گیا اور نافذ العمل ہو گیا اب یہ جو دستور اس ملک میں نافذ العمل کیا گیا ہے اس دستور کی کیا خصوصیات ہیں اور اس دستور کی روح سے کیا ملا یہاں کے لوگوں کو اس ملک کو کونسی جمہوریت ملی ہے اور اس ملک کا نظام کس طرح کا وضع کیا گیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے جو اس دستور کی تمہید ہے وہ بڑی اہمیت رکھتی ہے اس کا ہر ہر لفظ ایسا ہے جس کو اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے ہر شہری کو اور جب بھی کوئی مطالبہ ہو تو دستور کی اس تمہید کی بنیاد پر ہونا چاہیے اب آپ دیکھئے کہ دستور جو ہے وہ اپنی تمہید میں یعنی جس سے دستور پر روشنی پڑتی ہے اور دستور کی روح کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے وہ کہتا ہے کہ یہ تمہید ہے یہ پریمید ہے ہمارے کانسٹیوشن کا ہم بھارت کے عوام بھارت کو ایک مقتدر سماجوادی سیکولر عوامی جمہوریہ بنانے کے لیے اور اس کے تمام شہریوں کو سماجی معاشی اور سیاسی انصاف خیال اظہار عقیدے مذہب اور عبادت کی آزادی بے اعتبار حیثیت اور موقع مساوات حاصل کرانے کے لیے اور ان سب کے مابین فرد کی عظمت اور قوم کے اتحاد اور سالمیت کو یقینی بنانے والی اخوت کو فروغ دینے کے لیے مطانت اور سنجیدگی سے عظم کرتے ہوئے اپنی آئین ساتھ اسمبلی میں آج مورخہ چھبیس نومبر انیس سو انچاس کو اس آئین کو اختیار کرتے ہیں وضع کرتے ہیں اور اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں یہ یہ وہ بیان ہے جس بیان میں بات کو پوری وضاحت کے ساتھ رکھ دیا گیا ہے اور اس سے یہ بات سمجھ میں آگئی ہے کہ اس ملک کا جو تستور ہوگا اس میں سماج کی قدروں کا لحاظ رکھا جائے گا اس میں مساوات ہوگی اس میں عدل ہوگا اس میں بائیچارہ ہوگا اس میں سب کے حقوق یقصہ ہوں گے اور سب کو وہ حقوق دیے جائیں گے اور اس کے بعد پھر اس کانسٹیٹوشن کا جو سب سے اہم چپٹر ہے جو اس کا فنڈمنٹل رائٹس کا چپٹر ہے وہ سب سے اہم ہے بلکہ یوں سمجھئے کہ پورے دستور کے اوپر جو چھتری ہے پورے دستور کو جس حصے نے دستور کے جس بنیادی حصے نے زمانت فرہم کی ہے اور دستور کو عمل میں لانے کے لیے جو بنیادی پتھر ہے اور جس کو مانے بغیر دستور کے کوئی مانے نہیں ہوتے وہ بنیادی حقوق ہے بنیادی حقوق کی زمانت دی گئی ہے اور بنیادی حقوق میں یعنی فنڈمنٹل رائٹس کے جو چپٹر میں باتیں کی گئی ہیں وہ جن دفعات پر مشتمل ہیں وہ بھی سب کو یاد رکھنا چاہیے خاص طور پر ہمارے علماء کو طلباء کو اور تمام عوام کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے تب ہی یہ سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے ملک میں جمہوریت باقی ہے دستور باقی ہے کیا ہمارے ملک میں قانون کی اب حکمرانی ہے اب آپ غور فرمائیے کہ اس میں سب سے پہلا جو حق ہے وہ رائٹ ٹو ایکوالیٹی ہے حق کے مساواد دوسرا حق ہے رائٹ ٹو فریڈم حق کے آزادی اور اس کے بعد تیسرا حق ہے رائٹ ٹو ایجوکیشن تعلیم کا حق اس کے بعد جو حق ہے وہ حق استحصال کے خلاف حق یعنی رائٹ اگینسٹ ایکسپلائٹیشن اور اس کے بعد پھر جو حق دیا گیا ہے جو اس کی دفعہ پچیس میں بیان کیا گیا ہے وہ ہے رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن مذہب کی آزادی کا حق پھر اس کے بعد جس حق کا تذکرہ ہے اور وہ دفعہ انتیس میں بیان کیا گیا ہے وہ ہے پروٹیکشن آف انٹریس آف مائنوریٹیز اقلیتوں کے مفادات کا تحفظ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو کلچرل اور ایجوکیشنل رائٹس ہیں اٹھائیس جو دفعہ ہے اس دفعہ کے اندر یہ بنیادی طور پر اقلیتوں کے مفادات کے تحفظ کی بات کی گئی ہے اور یہ کہ اقلیتوں کو تعلیمی ادارے قائم کرنے اور ان کا انتظام کرنے کا پورا حق حاصل ہے اس اعتبار سے اس ملک میں سب کو مساوات ہے سب کے درمیان بھائیچارہ ہونا چاہیے اور کسی کا استحصال نہیں ہو سکتا ہے کسی کے مذہب کو نہیں چھیڑا جا سکتا ہے کسی کی زبان پر ڈاکہ نہیں ڈالا جا سکتا ہے کسی کے تعلیمی حق کو نہیں لیا جا سکتا ہے یہ ہمارے دستور کی طرف سے زمانت دی گئی ہے اور وہ اپنے پریمبل میں بھی کہتا ہے اور فنڈمنٹل لائٹس کے چیپٹر میں وہ بڑی وضاحت کے ساتھ ان حقوق کو بیان کرتا ہے لیکن آج کا جو ہندوستان ہے اور ظاہر ہے کہ وہ صرف آج کا نہیں ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انیس سو سیتالیس سے جو عمل چلتا رہا اس میں اقلیتوں کے حقوق مارے گئے جو زمانتیں دلیتوں کو دی گئی تھی اور ایس سی اور ایس تی اور او بی سی کو دی گئی تھی ان زمانتوں کا حق نہیں ادا کیا گیا ان کے حقوق مارے گئے ان پر ظلم باقی رہا استحصال کی پالیسی چلتی رہی فسادات برپا کیے جاتے رہے اس ملک میں پچیس سے تیس ہزار فسادات انیس سو سیتالیس سے ہوتے رہے اور اب ان کا حال یہ ہے کہ ہر گلی میں ہر کوچے میں ہر سڑک پر ہر وقت در ہے کہ کب فساد برپا ہو جائے ماں بلنچنگ ہو جائے کب مسجد توڑ دی جائے اور کب کسی کی عزت پر ڈاکہ ڈال دیا جائے اور کب کسی عورت کے ساتھ بدکاری کر دی جائے دھرم سنسد میں علیل اعلان کہا جائے کہ بیس لاکھ مسلمانوں کو زباہ کر دینے کی ضرورت ہے اور پھر ظاہر ہے کہ وہ تو ابتدا ہوگی یعنی ان کا خاتمہ کر دینا چاہیے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ انیس سو سیتالیس سے حکومت جن لوگوں کے ہاتھوں میں آئی انہوں نے دستور کو تو بس صرف رکھا تاک پر لیکن اس پر عمل نہیں کیا اقلیتوں کے حقوق مارے اور مسلمانوں کو تحفظ سے محروم کیا ان کے خلاف فسادات میں لاکھوں کو کاٹ کر گادر مولی کی طرح پھیک دیا گیا ان کے تعلیمی حقوق چھین لیا گئے اور جو حقوق ان کو ظالم اور غاسب انگریزوں کے دور میں بھی حاصل لہے 35 فیصد جو ان کی نمائندگی رہی مجموعی طور پر مختلف شبہہ زندگی میں وہ دیرے دیرے گھٹا کر ایک فیصد پر ڈیل فیصد پر لیائی گئی یہ ظلم ہوا اردو زبان جو اس ملک کی سب سے زیادہ شیری زبان ہے زیادہ لٹریچر رکھنے والی زبان ہے جس کا مرکز دل لی جس کا مرکز لکھ نہ ہو جس کا مرکز دکن رہا وہاں سے اردو زبان کو چھین لیا گیا اور اردو زبان میں جو مدر لینگویج ہے تعلیم نہیں دی گئی اس پر روک لگائی گئی تو اس اعتبار سے جو ثقافتی اور تعلیمی حقوق تھے کلچرل اور ایڈوکیشنل رائٹس تھے ان حقوق کو سلب کر لیا گیا مذہب کی جو آزادی تھی رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجنل اس کو سلب کر لیا گیا اور اسی طرح رائٹ اگینسٹ ایکسپلائٹیشن استحصال کے خلاف جو حق تھا اب ہر طرف استحصال ہے جس نے زبان کو لی اور آزادی کا استعمال کیا جو حق آزادی رائٹ ٹو فریڈم اس کو دی گئی تھی تقریر کی آزادی اظہار خیال کی آزادی اس آزادی کو سلب کیا گیا اور لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا اور کسی کو مار دیا گیا یہ صورتحال ہے جسے فنڈمنٹل رائٹس کا ہی خاتمہ ہو گیا بنیادی حقوق باقی نہیں رہ گئے مساواد کا جو حق تھا کہ رائٹ ٹو ایکولیٹی اب وہ لگتا ہے کہ پرانا سسٹم جو طبقاتی نظام کا تھا پوری طاقس کے ساتھ پھر برپا کیا جا رہا ہے اور کبھی برادری کی بنیاد پر کبھی اکثریت کی بنیاد پر کبھی کسی مذہب کی بنیاد پر دوسروں کو نشانہ بنایا جاتا ہے انہیں کچلا جاتا ہے جس کی وجہ سے وقتاً فوقتاً بغاوت ہوتی ہے لیکن اس بغاوت کو کچلنے اور دبانے اور انتخابات میں مختلف ایسے ہیلے اور طریقے اختیار کرنے جن سے انتخابات صحیح نمائندگی نہ ہونے دیں اور ووٹ کا یا تو حق ہی چھین لیا جائے بہت سوں سے ان کے ناموں کو غائب کر دیا جائے فیرستیں مٹھا دی جائیں اور اگر ووٹ دینے والے ووٹ دیں تو کبھی مشینی طریقے پر ان کے ووٹوں کا صحیح اظہار نہ ہو مختلف طریقے اختیار کر کے جو حقوق دیے گئے تھے جو فنڈمنٹل لائٹس تھے وہ سب دھیرے دھیرے چھین لیا گئے ہیں اس اعتبار سے لوگوں کو یہ لگ رہا ہے عوام محسوس کر رہے ہیں جیسے جنگل کا راج ہو جیسے اس ملک میں کوئی کانسٹیٹیشن نہ ہو جیسے اس ملک میں کوئی قانون نہ ہو جیسے ملک اب یہ ریپبلک نہیں رہ گیا ہے اب یہ سماج وادی سماج کی قدروں کا لحاظ کرنے والا ملک نہیں رہ گیا ہے اب یہاں نہ فریٹرنٹی ہے نہ ایکوالٹی ہے نہ فریڈم ہے ایک ایسی صورتحال ہے جس صورتحال میں بہت بڑا امتحان ہے پانسوہ میں جو الیکشن ہمارے سامنے ہیں ان میں اصل جد و جہد یہ ہونی چاہیے کہ یہ ملک پھر محفوظ ہو جائے فنڈمنٹل لائٹس پھر محفوظ ہو جائیں اس ملک کا کانسٹیٹیوشن محفوظ کر دیا جائے محفوظ ہاتھوں میں جائے جن کی نیتیں خراب ہیں اور جن کے اندر دل بگڑے ہوئے ہیں اور دماغ فاسد ہیں ان کے ہاتھوں میں یہ نظام باقی نہ رہے کہ جو اس دستور اور کانسٹیٹیوشن کو پیرو تلیر روند دیتے ہیں اور علیل اعلان وہ لوگ جو مذہبی لبادہ اڑتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس دستور پر جو عمل کرنے والے ہیں اور اس کا مطالبہ کرنے والے ہیں وہ کتے ہیں ان کو ختم کر دینا چاہیے جب ایسے لوگ بھی اس ملک میں موجود ہوں تو سمجھ لیجے کہ اس کا حشر کیا ہونے والا ہے اس لئے سب لوگوں کو مل کر اس وقت اس کی جدوجہد کرنی ہے کہ اس ملک میں آزادی کے تحفظ کیا جائے اس ملک میں جمہوریت کا تحفظ کیا جائے اس ملک میں بنیادی حقوق کا تحفظ کیا جائے اس ملک میں بھائیچارے کا تحفظ کیا جائے اس ملک میں تفریق پیدا کرنے والی ہر طاقت کو کنارے کر دیا جائے اگر یہ کیا جائے گا تب یہ ملک باقی رہے گا دستور باقی رہے گا اور یہاں جمہوریت باقی رہے گی ورنہ یہ ملک جمہوریت سے محروم ہو جائے گا قانون سے محروم ہو جائے گا اور صرف جنگل کا راج ہوگا یہ بات واقعہ یہ ہے کہ بہت کچھ تفصیل چاہتی ہے لیکن بہرحال اختصار کے ساتھ یہ چند باتیں میں نے اس وقت آپ کی خدمت میں رکھ دی ہیں اور پوری فکرمندی کے ساتھ ہم میں سے ہر شخص کو لگ جانا چاہیے کہ کیا طریقہ کار ہوگا جس سے اقلیتوں کی حقوق کی بھی زمانت ہو اسی اسٹی او بی سی کی حقوق کی بھی زمانت ہو اور ہر شہری کے حقوق کی زمانت ہو اور اس دستور کا احترام ہو اور دستور کے مطابق عمل ہو اور انتخابات صاف سترے اور شفاف ہو ان میں کوئی بھی دھوکہ دھڑی نہ کی جائے اور نتائج وہ آئیں کہ جن نتائج کو عوام چاہتے ہیں اور جن کے لیے وہ محنت کرتے ہیں اور ووٹ ڈالتے ہیں وہ بھی پورے شعور کے ساتھ اپنے ووٹوں کا استعمال کریں اور اچھے نتائج سے اس ملک کو ہم کنار کریں بس اس وقت کی اس مجلس میں اتنی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں مجھے ری lip گو و SV بMat ر! موسیقی